ہلو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیر و حافظ سے ہیں اب اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئیے آپ دیکھیں بھائی بتلا رہے ہیں کہ شعب چطر اب انشاءاللہ جلد ہی سفر شروع کرنے والے ہیں دوستو انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو چکی ہیں اور بھائی نے بہت دیر تک بتلایا کہ شعب بھائی انشاءاللہ ہم لوگ بھی شعب بھائی کے ساتھ پہلے نہیں تھے اور اب انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کر اگھٹا ہو رہے ہیں اب شعب بھائی کی ٹیم انشاءاللہ جلد ہی آنے والے ہیں تو دوستو اپ ڈیٹ سامنے یہ نکل کے آئیے وہ اپ ڈیٹ بتاتا ہوں شعب بھائی کا جو پرولم چل رہا تھا میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ شعب بھائی کو جو ہے پاکستان پریشان نہیں کر رہا یہاں تک کہ انڈیا کی ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے شعب بھائی سفر شروع نہیں کر رہے تو دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی ایسا بندہ میری ویڈیو سن رہا ہو یا دیکھ رہا ہو تو دوستو اس سے میری گزارش ہے کہ پاکستان جو ہے نبیجہ پہلے ہی دے چکے ہیں پاکستان پہلے نبیجہ دینے میں پرولم کر رہا تھا مگر اب پاکستان نبیجہ بہت پہلے دے چکا ہے اور انشاءاللہ اب جو پرولم ہے وہ انڈیا کی گورنمنٹس جو ہے وہ پرولم کھڑی کر رہی ہے وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹس جو ہے اس کے تعلقات سے ہم بتائیں گے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ شاب بھائی جو ہیں بہت اچھی طریقے سے بچوں سے روح باروح ہو رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے اس نے اخلاق کے ساتھ بچوں سے مل محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں کیونکہ سفر کو جو ہے شاب بھائی کو آج ایک سو چھاسٹ پتے ہیں انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے کیونکہ تقریباً ایک سو چھاسٹ پتے ہیں شاب بھائی لگتار کر رہے تھے مگر کچھ دنوں سے شاب بھائی جو ہے تقریباً ایک مہینی سے سفر ان کا بند ہے آخر اس سفر بند ہونے کا جمعہ دار جو ہے وہ کون لوگ ہے اور کس کی وجہ سے شاب بھائی کا سفر جو ہے وہ رکا ہوا ہے وہ کون سی سرکار ہے دوستو میں نے آپ کو بتلایت ہے شاب بھائی کا جو پروبلم تھا وہ پاکستان کا بیجے کا نہیں تھا اب پاکستان نے بیجا دے چکی ہے پروبلم جو ہے شاب بھائی کا وہ صرف جو ہے انڈیا کی گورنمنٹ سے ہے جو لیٹر پیٹ جلدی ہی اگر انڈیا کی سرکار تیار کر دے میں اپیل کرتا ہوں کہ جلد ہی انڈیا کی سرکار جو ہے لیٹر پیٹ تیار کرے شاب بھائی کا اور انشاءاللہ جلد ہی سفر کرنے کی ڈیٹ دے کیونکہ حج سفر ہے اور انشاءاللہ جلد ہی ہو جائے بہت اچھا رہے گا کیونکہ شاب بھائی کا جو ٹیمی خراب ہو رہا ہے اس کے جمعہ دار کون ہیں تو دوستو میں اپیل کرتا ہوں جلد سے جلد آپ لوگ دعا کریں ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں ہمارے وقسی بات کچھ نہیں ہے کہ ہم کچھ کرسکے تو دوستو اللہ رب العصر کی ذات پر بھروسہ رکھو اور انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرو اللہ رب العصر سے کہ شاب بھائی کو اللہ تبارک ورطالہ پر دے غیب صحیح امت و طاقت عطا فرمائے کیونکہ جتنی ہی جلدی لیٹر بینٹ ملتا ہے اگر اس پر جلدی ہی کام شروع ہو گیا تو شاب بھائی کو تاریخ پاکستان دے دے گا اور انشاءاللہ شاب بھائی اپنا سفر شروع کر دیں گے تو کمنٹ میں ضرور کر کے بتائیں کہ اپ ڈیٹ آج کیسی لگی انشاءاللہ پھر اگلی اپ ڈیٹ میں ملکات ہوتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شاب بھائی کے لیے کمنٹ ضرور لیں